ڈالیں تو آپ روز کھاتی ہوں گی لیکن پریگننسی میں کون سی ڈال کھانے سے فائدہ ہوگا اور کون سی ڈال کھانے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے نمشکار سواگت ہے آپ کا یوٹیوب موم چینل میں آشک کرتی ہوں آپ خوش ہیں سوست ہیں اپنی پریگننسی کو انجوائی کر رہی ہیں اور آج کی انفرمیشن آپ کی بہت کام کی ہے اس کو پورا سنیں جانیں تاکہ استعمال کا طریقہ آپ کو پتا چلیں اور آپ پورا لاب اٹھا سکیں پولک ایسڈ کا بہت اچھا سورس ہوتی ہے پریگننسی میں ڈال کھانا بہت ضروری ہے اس سے مسل گین ہوتا ہے اور شیشوں کے ضروری وکاس کے لیے پورشن ملتا ہے لیکن پریگننٹ مومن کے لیے کون سی ڈال اچھی ہے کون سی ڈال خراب ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے آدروائز ڈال کھا رہے ہیں لیکن آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے کئی بار ڈالیں یوز کرنے سے آپ کو گیس ایسیڈیٹی بہت زیادہ رہتی ہے اور پھر آپ کا روٹین پوری طرح خراب ہو جاتا ہے آپ ٹھیک سے اپنا میل نہیں لے پاتی ہیں تو ڈالوں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں مسور کی ڈال میں ویٹمین اے پریابت ماترہ میں ہوتا ہے مسور کی ڈال آپ کو یوز کرنی چاہیے جسے ہم ریڈ ڈال کے نام سے جانتے ہیں اس کے بعد چنے کی ڈال چنے کی ڈال میں پروٹین بہت اچھے ماترہ میں ہوتا ہے چنے کی ڈال کالے چنے اس کا ستو بیسن سبھی بہت ہی یوزفول ہوتا ہے اسی طرح ارہر کی ڈال کو بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے لیکن ارہر کی ڈال سے ریلیٹڈ سافدھانیاں بھی آپ جان لے ویڈیو میں آگے اڑت کی ڈال اڑت کی ڈال پروٹین میں سب سے ریچ ہوتی ہے لیکن اڑت کی ڈال کھانے کے بھی کچھ سافدھانیاں پریگننسی میں آپ کو جان لینی چاہیے سویا سویا بھی ایک ڈال ہین ہے پریگننسی میں اس کو کھانا چاہیے لیکن طریقہ کیا ہے جس سے لاکھ ملے اوڈروائز آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے اس کے بعد آتی ہے مون کی ڈال مون کی ڈال آپ پیلی بھی دیکھتے ہیں اور مون کی ہری جس میں چھلکا ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں تو پریگننسی کے لیے اگر پیسٹ ڈال کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے مسور اور ہری مون کی ڈال کیونکہ ان میں فائبر بہت اچھی ماترہ میں ہوتا ہے اور اس کو کھانے سے آپ کو ایسیڈیٹ نہیں ہوتی تو ایسیڈیٹ کی زیادہ پرابلم ہے تو کیول گرین مونگ ڈال کا آپ استعمال کریں چنے کی ڈال کو جب آپ بناتے ہیں تو دھیان رکھیں کہ چنے کی ڈال کو بنانے سے کافی ٹائم پہلے آپ سوک کرنے پانی میں سوک کی ہوئی ڈال کو ہی آپ کوک کریں جس سے کی بہت جلدی پکے اور گیس کاؤزنگ ایلیمنٹس اس میں سے نکل جائیں ادروائز چنے کی ڈال اگر آپ کی سوفٹ نہیں ہوئی ہے تھوڑی سٹیپ ہے اور آپ نے اس کو کنزیوم کیا تو آپ کو کافی گیس کی پرابلم کر سکتی ہے ارہر کی ڈال کو بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے لیکن انڈیا میں جب آپ اسے کوک کرتے ہیں تو اس میں کوکم، ایملی، کچھ کھٹائی آپ اس کے اندر ضرور ایڈ کریں ادروائز یہ ڈائزیشن میں اتنی اچھی نہیں ہوتی اور پیٹ میں بھاریپن بن جاتا ہے گیس بنتی ہے اور بہت دیر تک آپ کو بھوک نہیں لگتی پیٹ اپسٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد آتی ہے اڑت کی ڈال کبھی بھی اڑت کی ڈال کو پریگننسی میں چھل کے سہت استعمال نہ کریں یہ کافی بھاری ہو سکتی ہے اڑت کی ڈال کو اکیلے کھانا آپ کے لیے مشکل بھرا ہو سکتا اس لیے اڑت کی ڈال اگر آپ کو بنانی ہے کھانے کی اچھا ہے تو اسے دوسری ڈالوں کے ساتھ مکس کر کے بنائیں اب ایک پرو ٹپ کہ جب بھی آپ ڈال بناتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے کیسے بچیں تو ڈال بنانے سے کم سے کم آدھا ایک گھنٹہ پہلے اس کو پانی میں بھگو دیں صبح بنانی ہے تو اوور نائٹ بھگو کر فریج میں رکھ سکتے ہیں صبح پانی نتھار کر ڈال کو یوز کریں اس سے ڈال کے کچھ انٹی نیوٹرینٹ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور ڈال کا جو پوشن ہے جو ڈال میں جو طاقت ہے وہ آپ کو مل پاتی ہے تو اس طریقے سے اگر آپ ڈال کھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ ڈال کو آپ سپراؤٹ کر کے اگر کھاتے ہیں وہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے لیکن پرگننسی میں سپراؤٹ کچھا نہیں کھانا ہے سپراؤٹس کو ہلکا سا سٹیم کر لیں ہلکا سا روست کر لیں تب ہی سپراؤٹ بینیشیشیل ادروائز اس کا چیلا بنا کر پیسٹ بنا کر چیلا بنا کر اڈلی بنا کر بھی انجوائی کر سکتے ہیں ڈالیں پرگننسی میں بہت ضروری ہیں سو دوان کو ہٹا کر آپ کی والدال استعمال کرتے ہیں تو بھی آپ کو پرگننسی میں بہت فائدہ ملتا ہے hope you like this video thanks for watching